تنظری کیری ڈھانی پہ غریب تے ڈھانی پہئی ہے سیاسی ہندے دیکھو ساہی بل کتہیں سو کے اندھا دوسو کے اندھا پانچ سو بل آنا بھی ہے آنا غریب جوتے ظلم بھی ہے تیرے دی عوام کو درخواست کرے سوکہ میرے پانی کر کے روٹان دیاویں اور بل پڑھیں کہ پنجاب پڑھیں یہ بل پڑھیں کہ انہوں کو دکھاویں کہ دیرے وال کشی ہونے تکے دی کتی دے چھیانے گھریہ لکھامی ایڈا کھاتا سارے کونی جتنے چڑھی پہنے ساٹھ سٹھ ہزار روپے دا بلے گرے دے سارے گھرین سارے نلے حشر کی تی پہن ساکو تے سمجھ نہیں دے مولکو برباد تباہ کر سٹھانے کو نوی کو ینگ جنریشن لاوے کو پاکستان کو کو اگو دوتے کرن انہ کو بہت پاکستان تھی گئے لالا جی ساٹھ سٹھ ہزار تبیل ہے میں تو گھر بھی چیسا تبیل لے سانی تیم ہے تو میں کوئی چھوڑیں دی حکومت چھوڑی نہیں چھوڑیں دی نہیں مہربان دی 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 دے چھوڑ کار دے وین بیل ماف نہیں تا یہ تب مشکل گا لے بیل ماف کاری نہیں سکتی تارا جڑے اچھے تھے وڈے وڈے لوگ انہوں نے نس ہے انہوں نے تبیل آن دا ہی نہیں اگر آن دا بھی ہے نسی تا مطلب ہے کہ کوئی تا اچھا انہوں نے اتنے یونیٹ ماف ہیں تے کہ یہ سارے ماف آلے جڑے یونیٹ انہوں نے غریبت اللہ راسیاں دے ہوتے ہیں انہوں نے پورا شہر ہی گھال دے ہوتے تنگ تیا کروتے ہیں پکوڑے بھی چینے ہیں ایتنا بیل آیا پہ کنے جیرے سب بھاری نہیں سنگ دے مصر سارے گھار دی روٹی کل دی گزارہ تھی انہوں نے کہہ رہے ہیں نا مصرہ کنٹے میں جو بیل دے ہوں کہ گھران دی روٹی کھان ٹیکس بہت زیادہ ساکھ مار کرتے ہیں ٹیکس بہت زیادہ ہے نا پاکستانی چھ انہوں نے ٹیکس ہندی بہت دیا تو حالات بہت خراب ہیں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے حکومت دی سمجھ نہیں آن دی سارے لٹے رے کٹے دی گئے نا غریب عوام کو لٹن کی دی تاری بجلی تقریبا پلیٹاں کو چل دی ہے لیکن بیل سارا جرہ انہوں نے دے دیا ہے تو سارا بہت سے تیات راک کے بے اگر بجلی کا بیل دیتا ہے تو اس کے پاس راشن کے لئے کچھ نہیں بجتا اگر راشن خریدتا ہے تو بجلی کے بل کے لئے کچھ نہیں بجتا عمام نے جتنی قربانی دینی تھی انہوں نے دے چکی ہے اب عمراء وزوراء ان کو جو انا قربانی دینی چاہیے ان کے جو فریج یونٹ ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے کنکوڈیا کالیج سعید احمد اختر کیمپس ڈیرہ اسماعیل خان آپ کے بچوں کا مستقبل سوارنے میں سب سے آگے ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ میں جدید ترین تدریسی نظام اور تمام تر سہولیات سے آراستہ جہاں بہترین تعلیمی میار کو یقینی بنانے کے لئے کنسپچول سٹیڈیز پر فوکس کیا جاتا ہے ایڈمیشنز آر اوپن ان ایف ای سی آئی سی ایس این ایف ای تو آج ہی ہمارے کیمپس کا وزٹ کیجئے یا مزید معلومات کے لئے اس نمبر پر رابطہ کیجئے 0334-855-0011